بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین یہ میری ویڈیو ان دوستوں کو لیا ہے جو کہتے ہیں کہ یار جو علماء کرام ہیں یا مذہبی لوگ ہیں ان کو کیا معلوم ہے حکومت کیسے کی جاتی ہے وہ حکومت میں آ کے کیسے کام کریں گے ان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے ان کا کام ہے مسجد میں رہنا نماز کے بارے میں بتانا روزے کے بارے میں بتانا لہذا وہ حکومت میں نہیں آ سکتے اگر حکومت میں آئیں گے تو حکومت ان سے چلے گی بھی نہیں یہ پاکستان کے بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ پائی جاتی ہے لیکن یہ ان کی اپنی سوچ نہیں ہے یہ ان کو ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہے جتنے سیاسی ایم پی ایم اینا یہ وہی باتیں کرتے ہیں اور یہ ہمارا لبرل میڈیا ہے وہی یہی انہوں نے ایک منسیٹ بنایا ہوا ہے امام کی یعنی کہ ذہن سازی کرتے ہیں کہ یہ جو کام ہے نا یہ علماء اکرام کا کام نہیں ہے یہ بہت جذباتی ہے یہ بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں سوچنا سمجھنا پڑتا ہے دنیا کو ساتھ ملانا چلتا ہے یہ تو ہر ٹائم قرآن کی بات کرتے ہیں حدیث کی بات کرتے ہیں تو لہٰذا یہ ان کا کام نہیں ہے اس وجہ سے پاکستان کی بہت ساری امام یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو علماء اکرام ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ہم ان کے جلسوں میں جائیں گے جلوسوں میں جائیں گے ان کے لیے جان نہیں دے دیں گے لیکن ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ وہ حکومت میں آ کے کچھ نہیں کر سکتی یہ جو لوگ سوچ رکھتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ پلیز یہ ویڈیو دیکھنا اور اگر آپ کے پاس جواب ہے تو کمیٹس بکس میں جا کے آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں سب سے پہلے ناظرین باز یہ ہے کہ جو دوست یہ سوچتے ہیں ان سے میرے چند ایک سوال ہے کہ اپنی ایمان سے بتانا آج کے دور میں کوئی انفارمیشن اکٹھی کرنا مشکل نہیں ہے نیٹ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے آپ کوئی بھی چیز سرچ کر کے نکال سکتے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں چاہے وہ فوجیوں کی حکومت تھی چاہے وہ سیاسیوں کی حکومت تھی جتنی بھی حکومت آئی ہیں میں کم از کم اپنی یاد میں جو مجھے یاد ہیں ان کی تو میں حلفیہ پر کہہ سکتا ہوں لیکن پچھلی کی بھی مجھے معلوم ہے کوئی ایک ایسی حکومت بتاؤ کہ جو بعد میں آئی ہو اور اس نے کام پچھلی سے اچھے کی ہو یعنی کہ اس نے پچھلی جو حکومت چلی گئی ہے تو نیا آنے والا جو وزیراعظم ہے اس نے کرزے کم کر دی ہو پچھلی کی بے نسمت مہگائی کم کر دی ہو بے رزگاری کم کر دی ہو یعنی کہ جو رپائے کی جو قدرہ وہ بڑھ گئی ہو یعنی کہ کوئی ایسی حکومت کی جو آنے والی حکومت پچھلی حکومت سے بہتر ہے تو آپ کو پاکستان کی تاریخ میں ایسی حکومت نہیں ملے گی کہ جو یہ کہیں کہ یہ جو حکومت آیا ہے یہ پچھلی سے بہتر ہے اس نے مہگائی کم کیا بلکہ بڑھ گیا ابھی حالی امران خان کی دیکھ لو کہ کتنا لوگوں نے اندھا اعتماد امران خان کی اوپر کیا کہ یہ آئے گا تو پاکستان کو سونی کی چڑیا بنا لے گا لیکن پونے چار سال میں پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے صحافی امران خان خود کہتے ہیں کہ اگر ہم کو رجیم چینج کا بیانیاں نہ ملتا تو امران خان اگلا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے تھے ان کو ٹکٹ کے لیے آدمی بھی نہیں ملتے تھے یعنی کہ اتنا برا حال اس نے کر لیا پھر یہ دوبارہ حکومت آگئی تو اس نے کہا ہے کہ بھئی ہم تو امران خان کو نیچے اتارتے ہیں یہ تو ملکہ کبارہ کرنے والے ہیں لیکن جب یہ آئیتے ہیں ان لوگوں نے وہ حدیمی قراز کرنے ہیں اور آج میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر کال امران خان آئے گا تو اس سے بھی بتر حال پاکستان کا ہوگا یہ ہر پاکستانی جانتا ہے بار بار ان لوگوں کو چانس دے چکا ہے نمبر دو کوئی ایک ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ علماء اکرام کو آگے نہیں آنا چاہتے وہ کچھ نہیں کر سکتے ان کو پر جو دوسرا سوال ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر نے کسی دوسرے سیاسی لیڈر کو کتل کے الزام میں کرپشن کے الزام میں بندیانتی کے الزام میں غداری کے الزام میں اس کو سزا ہی ہو اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہو جو اس کی پوری جہداد ہے وہ ضبط کر دی گئی ہو ہمیشہ سے پاکستانی عمام کو بیوقوف بنایا گیا کہ میں کرپشن کروں گا میں ان کو جیل میں ڈالوں گا انہوں نے لوٹا ہوا پیسہ کھایا ہے آپ عمران خان سے پہلے دیکھ لیں تو نواز شریف اور زرداری ہو گیا اس سے پہلے اللہ جنرل نصیب کرے بے نزیر تھی تو ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کی جو بار بار بن رہے ہیں بار بار پاکستانی قوم بے وقوف بن رہی ہے کہ ہم کرپشن ختم کریں گے ہم بے رزگاری ختم کریں گے ہم لوگوں کو نوکریاں دیں گے سب کچھ کریں گے یہ تو نواز شریف لٹکے کھا گیا بے نزیر لٹکے کھا گئی زرداری نٹ کے کھا گیا کسی نے کسی کا کچھ کیا نہیں کیا اس کے بعد عمران خان صاحب آگا ہے وہ کہتا ہے میں سب کو لٹکا ہوں گا میں کرپشن کا پیسہ واپس لے کے ہوں گا میں ان کو جیل میں ڈالوں گا میں مہنگائی ختم کروں گا پونے چار سال میں عمران خان نے کچھ کیا نہیں کیا ہے نا سب سے بڑا جو چور تھا نواز شریف جس کی جس کی اوپر عمران خان کی پارٹی کی بنیاد کھڑی ہے کہ نواز شریف چور اور ڈاکو ڈاکو اس کو پہلے ہی سال باجبہ کے ساتھ ملک ملک سے بار بھیدیا عمران خان کی مرضی سے کیا ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ عمران خان کی مرضی سے نہیں کیا ہے آرمی کی مرضی سے کیا آئے سامنے کہ اس طرح میں عمران خان نے کیوں نہیں غیرت کی باجبہ سے اختلاف کیوں نہیں کیا کہ ہم اس بڑے سب سے بڑے ڈاکو کو ملک سے بار کیسے بھید سکتے ہیں میں نے تو اس کو پھانسی پی لٹکایا نہیں لٹکایا کسی ایک کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تو پھر آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسری کو پکڑیں گے میں حلفیہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کے علاوہ تحریک لبیق کے علاوہ میں حلفیہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے نہیں کریں گے ہاں ذاتیات کی بنات پر یہ ایک دوسرے کو مروا بھی دیں گے اس کو قتل بھی کرا لیں گے لیکن قوم کی مفاد کے لیے ملک کے مفاد کے لیے یہ کسی کو سزا نہیں دلائیں گے کہ یار اس آدمی نے ملک کو لوٹا ہے چلو اس کو فرانسی پر اٹکا دو اس کی پوری زمین جہداد زبط کر لو آپ کو نہیں کریں گے میں حلفیہ آپ کو کہہ رہا ہوں اور یہ سب لوگ علماء اکرام کی خلاف اکٹھے کے ہو جاتے ہیں اس لیے ہو جاتے ہیں کوئی بھی علماء اکرام کی خلاف ہے تو پورا میڈیا پوری سیاسی جماعت اکٹھے ہو جاتے ہیں نہیں نہیں یار یہ ان کا کام نہیں ہے کیوں نہیں کرتے ان کو معلوم ہے کہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو یہ ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اس کا طرز حکومت اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے سامنے ہوگی یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کی اوپر اگر شریع نظام کی اوپر اگر حکومت قیم ہوتی ہے تو پھر پاکستان میں یہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں میرے لئے یہ پیغام ان لوگوں گلی تھا جو یہ کہتا ہے ان میں اکرام نہیں کر سکتے ان کو پر میں سوال کیا تو کیا کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے کوئی بات میں آنے والے نے اچھی حکومت نہیں کی پچھلے سے کسی نے کسی کو جیرمی نہیں ڈالا پھر آپ دوبارہ ان کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں دوبارہ ان کے اوپر یقین کر رہے ہیں کہ جاں یہ ملک کو ٹھیک کریں گے یہ کر بھی نہیں سکتے کچھ بھی ہو جائے یہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے جو یہودوں نے سارا کیو پر بھروسہ رکھتے ہیں جو امریکہ کیو پر بھروسہ کرتے ہیں جو آئی ایم ایف کیو پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کیسے ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لہٰذا آپ کے پاس میں ایک ہی اپشن ہے وہ ہے طریقہ لبیک کا جو آپ لوگوں کو بنی بنائی آپ جو لوگ طریقہ لبیک کو جوین کرتا ہے تو یقین کر میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ اس ٹائم پاکستان کی پاپولر طریق جماعت ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ میڈیا اس کی خبر نہیں دکھاتا ہے سوشل میڈیا میں اس کی پابند دیا ہے پورا میڈیا دکھانا تو دور کی بار ان کا جو موقع ہے وہ تو عوام کے سامنے لانا دور کی بار لیکن الٹا ان کے خلاف پرامٹ گھنے کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو فسادی ہیں یہ دہشت کرتے ہیں جس طرح امران خان کو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ازادانہ محول میں مل رہا ہے دوسری جماعتوں کو مل رہا ہے میڈیا پہ جو ڈیلی ڈسکس ہوتا ہے اسی طرح صرف ایک مہینہ چاہیے تحریک اللہ بیگ کو صرف ایک مہینہ اگر ان سب کی زمانتے زبط نہ ہو جائیں پھر آپ کہنا ہے کہ یار آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیانا میں کہتا ہوں کہ تحریک اللہ بیگ کی بیت جماعت ہے جو پاکستان کی پاپولر جماعت ہے اور اسی کے پاس حل ہے اس کے پاس حل نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ صادر عزوی کے پاس حل ہے نہیں تحریک اللہ بیگ کے پاس حل ہے نہیں ان کا اللہ کی اوپر بھروسہ ہے انہوں نے اللہ کی اوپر یقین کر کے ناممکن جو ان کے مطالبات زہری صورت میں تھے وہ انہوں نے اجیب کی ہے ٹکر گیا انہوں نے حکومت سے بڑے بڑے اتجاج کرتے ہیں ان لوگ انہیں اپنے مطالبات مرمائے اور ان کا پورا یقین ہی اللہ کی اوپر آئے آج آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں آج اس کی پوری پتوائیں حقیقت میں تبدیل ہو گئی ہیں عمران خان کہاں کھڑا ہے اس نے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے باجبہ کہاں چلا گیا لیکن پھر بھی آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ہاں یا تو آپ نظریاتی بنیں یا ہم نظریاتی ہیں ہم کو اسلام کا فکر آئے ہم کو پاکستان کا فکر آئے پاکستانی عوام کی فکر آئے پھر تو آپ کے پاس بہتی اپشن ہے وہ ہے تیری کے لئے بہت لیکن اگر آپ اندھی مقلد ہیں فتنے میں مبتلا آئے شخصیت کے پجاریاں ہیں کہ نہیں بھئی کچھ بھی ہوگا بھئی ہم تو عمران خان کے ہیں یا اس سے پہلے نواز شریف کہتے ہیں بھئی ہم تو کیا کرنا ہوگا ہمارے ایک دوست تھا نواز شریف کا ہے حافظہ باز سہیڈ کا وہ کہتا ہے میں اسے اکثر مزاق کرتا تھا جب اس کے میں عمران خان کو سپورٹ کرتا تھا تو میں اس کو کہتا تھا کہ یار آپ لوگ کس کو وارڈ دیں گے جب دوسرے کوئی دوست بات کرتے تھے میں کہتا تھا چھوڑو یار ان شدر کی کیا چوہیس ہے ان کو تو راتی دس بجے فون آتا ہے کہ آپ کو صبح کس کو وارڈ دینا ہے تو ہم اکثر اس سے مزاق کرتے تھے تو جو پٹواری لوگ ہیں ان کی تو کوئی حصیت بھی نہیں ہے وہ تو جاگیدارا نظام ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو باپ دادا ہم ان کو دے رہا ہے ہم ان کو ہی دے گئے اور جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ ان سے کہیں آگے نکل چکے ہیں کہ وہ ان لوگوں نے تو بس عمران خان کو نعوذ بلہ خدای بلا دی ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی عمران خان ہے تو پاکستان ہے اگر عمران خان نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے تو لہٰذا اگر آپ نظریات ہی ہیں اور اگر آپ کے اندر واقعہ ہی درد ہے پاکستان کا اسلام کا تو آپ کے پاس وحلی اپشن ہے اور وہ ہے تحریک لبے رحمہ پروردکار تھی جہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ